بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الرقاق بیان محتویات الرقاق وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الحسن عن الشعبی عن النومان ابن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان في الانسان مزغتا اذا صلحت صلحت بها سائر الجسد و اذا سقمت سقم بها سائر الجسد الا بہی القلب حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جسم انسانی میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلحت بها سائر الجسدی جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے و اذا سقمت سقم بها سائر الجسدی اور جب وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے الا بہی القلب یاد رکھو وہ ٹکڑا دل ہے عزیز طلبہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے پورا جسم جو ہے وہ تندرست رہتا ہے اگر دل بیمار ہو جائے یا دل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے دل چونکہ جسم انسانی میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے یہاں سے پورے جسم کو توانائی جو ہے وہ سپلائی ہو رہی ہے یہی سے دانائی کی سپلائی بھی ہو رہی ہے یہی سے خیر و شر کے راستے بھی نکل رہے ہیں اب اگر دل صحیح ہے تو پورا جسم جو ہے وہ صحیح کام کرے گا اگر دل خراب ہے تو اس خرابی کی وجہ سے پورے جسم میں اس کے اثرات ہوں گے اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسا کہ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں جیسے بٹن دبایا تو لائٹ آن ہو گئی اور اسی طرح جو ہے وہ ایک وہ برقی جو رو ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے بٹن دبانے سے ہی اور وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پیچھے سے کے الیکٹرک سے واپڑا سے بجلی آ رہی ہو جب اس بجلی سے اس کا تعلق برقرار ہوگا اس کی بجلی کی سکلائی صحیح ہو رہی ہوگی مرکز سے اس کا رابطہ برقرار ہوگا تو وہ آگے لائٹ بھی جلے گی اگر جو ہے وہ اس کا رابطہ بحال نہیں ہوگا تو وہ لائٹ کام نہیں کرے گی چاہے پنکھا لگا وہ ہو اس کا پٹن دبائیں گے تو وہ نہیں چلے گا اسی طرح اگر مرکز میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے واپڑا کے سسٹم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو کہیں بھی بجلی نہیں پہنچ پاتی لہٰذا اسی طرح انسان کا دل بھی جو ہے وہ جسم انسانی کا مرکز ہے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے یہیں سے جو ہے وہ پورے جسم کو توانائی مل رہی ہے دانائی کی سپلائی بھی ہو رہی ہے خیر اور شر کی سپلائی بھی ہو رہی ہے اگر دل صحیح ہے تو وہ شر کی بجائے خیر کی سپلائی کرے گا تو پورا جسم صحیح کام کرے گا اگر دل میں تقوی ہے للائیت ہے وہ اس سے برپور ہے تو پورے جسم کے اندر جو ہے وہ تقوی کی اور اللہ تعالیٰ کی خوف کی سپلائی ہوگی پھر آنکھ اگر جو ہے وہ کھولی جائے یا آنکھ کا بٹن دبائے جائے اسی کے ساتھ مثال کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ بیان کریں گے کہ اگر آنکھ کا بٹن دبانے سے جو ہے وہ پیچھے سے تقوی کی سپلائی ہو رہی ہے تو آنکھ کا بٹن دبانے پر بھی تقوی ہی ظاہر ہوگا کان کا بٹن دبانے پر بھی تقوی ہی ظاہر ہوگا اسی طرح زبان کا بٹن دبانے پر بھی تقوی ہی ظاہر ہوگا اگر دل جو ہے وہ شیطان کی اماجگہ بنی ہوئی ہے دل کے اندر شیطان ہے تو جو بٹن بھی دبائیں گے چاہے وہ زبان کا ہو چاہے وہ کان کا ہو چاہے وہ آنکھ کا ہو یا جسم کی کسی اور عوض کا ہو تو اس سے شیطانیت ہی ٹپکے گی لہذا دل کی اصلاح ضروری ہے اگر دل صحیح ہو گیا دل کی اصلاح ہو گئی تو وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو گیا اس میں حسد نہ ہوا اس میں بغض نہ ہوا اس میں کینا نہ ہوا تکبر چغلی جو ہے وہ خود پسندی اور دیگر جتنے بھی رضائل ہیں جتنے بھی برے آمال ہیں بری چیزیں ہیں بری آدات ہیں وہ اس دل میں نہیں ہوں گی تو پھر جسم بھی ان کو جو ہے وہ نہیں کر پائے گا جسم بھی جو ہے وہ تقویٰ والے کام کرے گا نیک آمال کرے گا اچھے آمال کرے گا تو یہ مطلب ہے اگر دل صحیح ہو جائے دل کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ آمال صحیح کرتا ہے نیک آمال کرتا ہے خیر والے کام کرتا ہے شرور سے اور شیطانی افعال سے جو ہے وہ بچہ رہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم مسلسل تین دن رات تک کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ پیٹ بر کر روٹی نہیں کھائی یا پیٹ بر کر ہم روٹی سے سراب نہیں ہوئے ہمارا پیٹ نہیں برا حتی فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے وما زالت الدنیا علینا قدرتا عسرتا حتی فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا اور مسلسل جو ہے وہ ہم پر دنیا تنگ اور منقدر رہی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے فلمہ فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا صبت علینا صببا وفی روایت صبت دنیا علینا صببا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا ہم پر انڈیل دی گئی اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا ہم پر انڈیل دی گئی اور ایک روایت میں ہے کہ آل محمد جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے انہوں نے گندم کی روٹی سے تین دن تک مسلسل جو ہے وہ پیٹ بھر کر سہراب نہیں ہوئے جو ہے وہ گندم کی روٹی سے تین دن تک بھی پیٹ برگر نہیں کھایا عزیز طلبہ اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا بیان ہے اس حدیث میں یہ جو زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ اس شخصیت کی زندگی کا نقشہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے جس کے ایک آنسو پر عرش جو ہے وہ ہل جایا کرتا تھا جس کی ایک دعا پر دنیا کے ذابطے بدل دیے جاتے تھے جس کا ایک قدم لوگوں کے لیے نشان زندگی تھا اس مبارک ہستی پر اور اس کے اہل خانہ پر تین تین دن کچھ جو ہے وہ کھائے پیئے بغیر گزر جاتے تھے یعنی کہ ان کی معیشت اس طرح کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو ترجیح دی جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے اہل خانہ کے حوالے سے دنیا کو پسند نہیں فرمایا بے شمار واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں اور اسی طرح ازواج متحرات نے جب ایک دفعہ جو ہے وہ پورے سال کے نفقے کا مطالبہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات پر ناراض ہو کر جو ہے وہ گر سے چلے گئے اور قسم کھالی کہ میں کسی کے پاس اب نہیں جاؤں گا ازواج متحرات میں سے تو پھر جو ہے وہ ایک پورا واقعہ ہے جو قرآن میں بھی مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور ازواج متحرات کے لئے دو راستے رکھے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیں یا پھر دنیا کو اختیار کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لیں تو دنیا کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذات کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی دنیا سے دور رکھا ہے آخرت کو ترجیح دی ہے اس طرح بے شمار اور بھی واقعات ہیں اتنی مبارک ہستی جن کے لئے جو ہے وہ کائنات بنی ہے اور جن کی وجہ سے ہی اس کائنات کے اندر رونک ہے اور اگر ان کا ایک آنسو گرتا تو عرش ہل جاتا تھا اگر وہ ایک دفعہ دعا فرماتے تو دنیا کے ذاتے بدل دیے جاتے تھے ایک قدم ان کا جو ہے وہ لوگوں کے لئے نشان زندگی تھا لیکن دنیا کے معاملے میں انہوں نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی اور امت کو یہ سبق دیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے اس کے اندر دل نہیں لگانا اور اس کو دل میں جگہ نہیں دینا بلکہ آخرت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے جس میں انسان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کرنا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اپنی امت کو اپنی اس جو ہے وہ اپنی اس رہائش سے اپنی اس معیشت سے جو ہے وہ سبق دیا ہے کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ حَنِيفَةً حَمَّادٍ عَنِ عِبْرَاهِيمِ عَنِ الْأَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَتَّابِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي شَكَاتٍ شَكَاحًا حضرت اسود سے مربی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیمار ہونے پر عیادت کے لئے حاضر ہوئے فَيْدَا هُوَا مُزْتَجِعُنْ عَلَى عَبَاءَةٍ قُطْوَانِيَةٍ وَمِرْفَقَتٍ مِّنْسُوفٍ حَشْوَحَ اِذْخِرُن تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطوان کی بنی ہوئی ایک کھردری چادر پر لیٹے ہوئے ہیں وَمِرْفَقَتٍ مِّنْسُوفٍ اور اون کا تک کیا رکھا ہوا ہے حَشْوحَ اِذْخِرُنْ جس میں اِذْخِر نامی گاس بری ہوئی ہے فَقَالْ بِأَبِئِ اَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فرمایا عدرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ میرے مام باپ آپ پر قربان ہوں قِسْرَ وَقَيْسَرُ وَعَلَدْ دِبَاجِ قِسْرَ وَقِسْرَ رَيْشَمْ پر آرام کریں اور یہاں پر قِسْرَ وَقِسْرُ وَعَلَدْ دِبَاجِ قِسْرَ وَقِسْرَ رَيْشَمْ پر آرام کریں اور آپ اس تنگی میں ہیں فَقَالْ يَا عُمَرْ یہ جو آپ اس تنگی میں ہیں یہاں پر محضوف ہوگا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آرام کر رہے ہیں عیش و اشرت کر رہے ہیں اور آپ اس تنگی میں ہیں فَقَالْ يَا عُمَرْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ انہیں دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہاتھ لگایا فَيْدَهُوَ فِي شِدَّتِ الْحُمَّ تو وہ انتہائی تیز بخار میں تبتہ ہوا محسوس ہوا فَقَالْ تو عرض کیا تُحَمْ وَحَاقَدَ وَانْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس طرح بخار ہوتا ہے حنانکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں فَقَالْ تو عَبْ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَشَدَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَلَاءً نَبِيُّهَا فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ سخت تکلیف نبی کو ہوتی ہے سُمَّ الْخُيَّرِ سُمَّ الْخُيَّرِ پھر جو ہے وہ اس کے بعد درجہ بطرجہ بہترین لوگوں کو وَقَدَارِكَ قَانَةِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَكُمْ وَالْأُمَامُ اور تم سے پہلے دیگر انبیاء انبیاء اکرام علیہ وسلم اور امتوں کا بھی یہی حال تھا عزیز طلبہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دنیا میں اور اس طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم کی تکاریف کا ذکر ہے اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے اس میں انبیاء اکرام علیہ وسلم کی تکاریف کو شدید ترین قرار دیا ہے یہ جو تکاریف تھیں انبیاء اکرام علیہ علیہ وسلم کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سمجھنے کے لیے ماں کی محبت پر غور کرنا ضروری ہے ماں اپنی اولاد کی ذرہ سی تکاریف پر بھی کس طرح تڑپتی ہے اولاد کی معمولی سی لاپروہی اسے بہت عذیت پہنچاتی ہے اور اپنی اولاد کی طرف سے گستاخی یا بدتمیزی ہو جائے تو وہ اس پر اندر ہی اندر سے اڑتی رہتی ہے اگرچہ تکلیف باپ کو بھی ہوتی ہے بائیوں کو بھی ہوتی ہے بینوں کو بھی ہوتی ہے دیگر رشتداروں کو بھی ہوتی ہے لیکن درجہ بدرجہ کم ہوتی ہے حضرات انبیاء اکرام علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت سے ماں کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس لیے امت کی معمولی لا پروائی بھی انہیں بیچین کر دیتی ہے اور معمولی گستاخی یا بدتمیزی بھی جو ہے وہ ان کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے جس کا احساس امت کو نہیں ہوتا اور اور نباد والوں کو ہوتا ہے البتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قریب جو رہنے والے ہیں یا پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اس کا اس تکلیف کا ان کو جو ہے وہ احساس ہوتا ہے اپنے دل میں وہ اسے محسوس کرتے ہیں پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور امت پر زیادہ شفیق ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اگر وہ لا پروائی کرے اور معمولی سی بھی لا پروائی جو ہے امت کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچاتی تھی اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دیگر انبیاء انبیاء کرام علیہ وسلم کی بنسبت اپنے لیے زیادہ ثابت کیا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوری امت پر تمام انبیاء سے زیادہ شفیق تھے تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی معمولی گستاخیہ معمولی لا پروائی بھی بہت تکلیف پہنچاتی تھی آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دنیا میں مال و دولت کیوں پسند نہیں فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ